اسلام علیکم خاتینہ حضرات اللہ حرفہ سٹوڈ میں خوش آمدید آج جہاں ہم بنانے جا رہے ہیں دال چاول یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ بنائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے جس میں ہم نے چاول جو ہے وہ عمومی طور پر جیسے کہ ہم گھروں میں عبالتے ہیں ویسی بنا جائیں گے کوئی خاص مطلب کہ اس میں چینجنگز نہیں ہوں گی مگر جو دال بنائی جائے گی دال کی ایسی زبردست ریسپی ہے کہ کھانے والے کہیں گے وہ مزہ آ گیا تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی آج کی ہماری ریسپی آج جو ہم دال اور چاول بنانے والے ہیں یہ ہم صرف بنائیں گے دو مطلب کے دالوں سے ایک دال چنہ اور ایک دال ماش ہم نے دال چنہ لی ہے دو سو گرام اور پچاس گرام لی ہے دال ماش ان دونوں کو ہم نے تقریباً ڈیٹھ گھنڈا پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا انہوں نے اچھے سے پانی سوک کر لیا ہے اور یہ جو اینا اپنے سائز میں بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے دوسری دال اس میں جاری ہے جی دال مصور جو کہ پچاس گرام ہے ان دونوں دالوں سے ہم نے جو اینا ایک ریسپی بنانی ہے بہت زبردست ویسے اگر آپ چاہیں تو اس میں پچاس گرام جو دال ماش ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ دال ماش سے یہ ریسپی بناتے ہیں مگر ہم جو اینا یہاں پہ دال مصور استعمال کر رہے ہیں تو اس ریسپی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک پریشر ککر ایسے اگر آپ چاہیں تو پریشر ککر کے بینہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے کہا کہ ٹائم بچ جاتا ہے دونوں دالوں کو ہم نے جو اینا اس پریشر ککر کے اندر ڈال دی ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے جی سپائسیز سب سے پہلے ہلدی جائے گی یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہے حلدی سے دال کا جو کلر ہے وہ اچھا بنے گا اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جو اینا ڈال رہے ہیں پی سی وی مرچ یہ تقریباً میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑی سے زیادہ ڈالی ہے یہ چھوٹا چمچ ہے چائے والا یہ والا تو اسی سے آپ نے ساری میجرمنٹ کرنی ہے دو سو گرام دال ہم نے چنن لی ہے اور پچاس گرام دال مسور لی ہے مطلب کہ اٹھائی سو گرام ہمارے پاس ٹوٹل وزن ہے اس کے علاوہ ہم نے اس میں دو چمچ ڈال دی ہیں خوشک دھنیاں دردرہ پیسا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم سابس زیرہ میں نے اس میں ڈال دی ہے مزید اس میں حسب زائقہ نمک جائے گا نمک آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لسن ادرک اور سبز مرچ کا یہ پیسٹ ہے یہ تقریباً دو ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جس میں جائے گا پانی پانی جو ہے نا اتنا ہونا چاہیے کہ جو ڈال ہے وہ اچھے سے ڈپ ہو جائے اور یاد رہے کہ ہم نے اس ریسپی میں نہ تو پیاز شامل کیا ہے نہ ہی ٹماتر یہ بینہ پیاز اور بینہ ٹماتر کے تیار ہونے والی ریسپی ہے اب ہم نے پریشر ککر بند کرنا ہے پریشر ککر کو آپ نے اچھے سے تسلیح کر لینی ہے کہ آپ کا جو پریشر ککر ہے وہ اچھے سے بند ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ویٹ رکھ دی ہے ویٹ رکھنے کے بعد جب اس کی سیٹی چلے گی تو ہم جو انہیں سے پندرہ منٹ کا ٹائم لگا دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہماری دال تیار ہو جائے گی اور دوسری سائیڈ پہ ہم جو انہا تب تک اپنے چاول اوبال لیتے ہیں چاول ہمارے پاس ہیں ایک کلو جنہیں ہم نے بیس منٹ پہلے بھی گھو کے رکھ دی ہے ایک کلو چاول کے لئے ہم نے یہاں پہ دو لیٹر پانی لیا ہے پانی کی پمائش جو انہا آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو لیٹر والی بوتل ہوتی ہے آپ اس سے بھی جو انہا اس کی پمائش کر سکتے ہیں مطلب کہ ایک کلو چاول میں دو لیٹر پانی ڈال لیں یا پھر پانی کی جو پمائش ہے کسی برطن سے بھی کی جاتی ہے مطلب کہ جتنے چاول ہوں اسے ڈبل جو انہا پانی اس میں ڈالا جاتا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے مکس گرم مسالہ ڈال دی ہے یہ تقریباً دو ٹی سپون ہے اور ہس پہ نمک ڈالیں گے میں یہاں پہ دو چھمچ ڈال رہا ہوں مطلب کہ دو ٹی سپون ڈال رہا ہوں اور تقریباً تین سے چار ٹی سپون اس میں میں گھی ڈال رہا ہوں اسے ہم نے جو انہا اوپر سے کور کر دینا ہے اور ایک عبال آنے کا ہم نے انتصار کرنا ہے جب پانی میں عبال آ جائے گا تو پھر اس میں چاول ڈالیں گے پانی میں اچھے سے عبال آ چکا ہے اور جو ہم نے چاول بھگو کے رکھے تھے تقریباً 20 منٹ پہلے وہ اب ہم جو انہاں اس میں ڈال دیں گے پانی ہم نے اس کا ڈین کر لیا اور دو سے تین مرتبہ اسے اچھے سے چاولوں کو ہم نے دھویا ہے یہ دیکھیں جی یہ بلکل جو ہے حساب شروع سے چاول ہو چکے ہیں تو اب جو انہاں ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاولوں کو پانی میں ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ ہم نے اس میں اچھے سے چمچ لا دینا ہے تاکہ جو مسالے وغیرہ ہیں نمک وغیرہ وہ سارا جو انہاں اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اسے پکنے دینا ہے زیادہ اس میں چمچ نہیں چلانا ورنہ چاول جو انہاں ہمارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم جو انہاں پریشر ککر کو دیکھتے ہیں تقریبا ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو اب جو انہاں پریشر ککر کو کھول کے دیکھتے ہیں ہماری دال جو ہے وہ کیسے تیار ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا ویٹ ہٹ آنا ہے اور اس کی سٹیم نکلنے کا انتظار کرنا ہے جہاں پہ ہم نے ویٹ رکھا ہوا تھا اس سے تھوڑا سا آگے دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کیل نظر آ رہا ہے آپ نے اس کا خیال رکھ رہا ہے جب یہ نیچے چلا جائے گا تو اس کا مطلب کہ سٹیم نکل چکی ہے پھر آپ نے پریشر ککر کو کھولنا ہے بڑی احتیاط سے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو سٹیم ساری نکل چکی ہے تو اب ہم پریشر ککر کو کھول کے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی دال ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اور تھوڑا بہت اس میں پانی ہے اب اس دال کو ہم نے کسی برتن میں ڈالنا ہے جس کا مطلب کہ مو زیادہ کھلا نہ ہو تاکہ جو اس کے شینٹے ہوگا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آئیں تو دوسری طرف جو ہمارے چاول ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم اسے دیکھتے رہیں گے اس میں پانی جب اس کی سرفس سے نیچے چلا جائے گا سطح سے نیچے چلا جائے گا تو پھر ہم اسے دم پر لگا دیں گے فلیم لو رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں پکانا یہاں پر دیکھیں کہ جو چاولوں کے پانی ہے وہ مطلب کہ نیچے جا چکا ہے کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے لگائیں گے دم پر پہلے ہم نے اسے ایک سائیڈ پر کرنا ہے اور توے کو ہم نے اچھے سے گرم کر لینا ہے توے کے اوپر ہم اسے دم پر لگائیں گے ویسے آپ اسے ڈریکٹلی بھی لگا سکتے ہیں فلیم کو بالکل زیرو کر دیں اور اسے اوپر سے کور کر دیں اچھے سے تاکہ سٹیم نہ نکلیں توہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے چاولوں کو ہم نے توے کے اوپر دوبارہ رکھ دیا ہے فلیم کو بالکل زیرو کر دینا ہے اور اوپر سے اسے کور کر کے ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسری طرف ہم دال کو دیکھتے ہیں اسے میں نے ایک چھوٹے برتر میں شیفٹ کر لیا ہے جس کا موہ اتنا زیادہ کھلا نہیں ہے تاکہ اس کے جو چھینٹے پر کر رہا ہے وہ اوپر مطلب کہ آئیں تو تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے اس میں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے یہ گھوٹنا لینا ہے اسے ہم نے اسے اچھے سے گھوٹنا ہے اور دال کو اچھے سے میش کر لینا ہے کوشش کرنی ہے کہ جو دال کے مطلب کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں وہ بھی اچھے سے اس میں ایک گھول جائیں مطلب کے زیادہ اس میں موٹے موٹے دانے نہیں ہونے چاہیے اگر کچھ رہ بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی جو ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگیں گے یہ تھوڑی سی محنت کرنے والا مطلب کے سٹیپ ہے مگر ہے یہ بہت ضروری اس سے جو دال کا ٹیسٹ ہے وہ بہت زبردست بنے گا اور یقین کریں جو بھی کھائے گا وہ آپ کو جائیں نا ہمیشہ آپ کی طریفے کرتا رہے گا ایسے زبردست دال بنیا اور بالکل آسان اور سمپل سے طریقے سے تو یہاں پہ دیکھیں کہ دال جو ہے وہ کافی اتک جو نا میش ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی دال کو تقریباً میں نے پانچ سے چھے منٹ میش کیا ہے اور اس میں سے اچھے طریقے سے جو دانیں وغیرہ ہیں دال کے وہ ختم ہو چکے ہیں تو اب جو ہے نا ہم اس میں مزید تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے جو ہے نا پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا ہلکی آج پہ تھوڑی دیر پکے گی اس کے بعد ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے تڑکے میں ہم نے جو ہے نا اس میں تھوڑے سے پیاز شامل کرنے ہیں اس سے پہلے ہم نے ریسپی میں نہ تو پیاز شامل کی ہے یہ ایک جو کپ ہے پانی کا وہ میں نے مزید اس میں ڈال دی ہے اسے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اور اسے جو ہے نا ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے بلکل لو فلم پر یہ دیکھیں جی دال ہماری اتنی جو ہے نا پتلی ہونی چاہیے نہ مطلب کہ بہت زیادہ گاڑی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی اور دوسری طرف ہماری جو چاول ہے جنہیں ہم نے دم پہ لگایا تھا وہ دیکھتے ہیں جی بلکل تیار ہو چکے ماشاءاللہ چاول ہمارے بڑے کھلے کھلے بنے ہیں الگ الگ دانہ یہ دیکھیں جی زبردست سے چاول ہمارے جو ہے نا تیار ہو چکے تو چاول ہمارے تیار ہے انہیں ہم جو ہے نا سائیڈ پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم بنائیں گی جی تڑکا اس کا تڑکا جو برانا ہے وہ بھی بلکل ہم نے آسان سے طریقے سے اور جو ہے نا بس ایک دو چیزوں سے اس کا تڑکا تیار کر لینا ہے زیادہ ہم نے اس میں چیزیں نہیں ڈالنی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے اور یہ ہے جی ہاف پیاز میں نے لیا ہے اسے بریک سلائشز میں کارت لیا ہے اور اس کے علاوہ جی اس میں میں ڈال رہا ہوں جی مرچیں یہ خوشک مرچیں سبز ویسے اس میں گولہ مرچ استعمال ہوتی ہے اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ منت ہے تو اس سے ہم نے تڑکا تیار کرنا ہے تڑکا تیار کر کے ہم جو ہے نا دال میں ڈال لیں گے صرف ان چیزوں سے ڈالنا ہے باقی اس میں مزید کوئی چیز نہیں ڈال لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے تڑکے کو ڈال کے اندر ڈال دیا ہے اور اسے اچھا سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں جی اس کا کلر دیکھیں اور اس کی تھکنس دیکھ لیں آپ صرف اتنی ہونی چاہیے اس ٹائم پہ آپ اس کے اندر گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے یا پھر کالی مرچ تو یہ ریسپی میں اپنی والدہ کے لئے بنا رہا ہوں اس لئے میں نے بہت کم مسالوں کا استعمال کیا ہے مگر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت آٹ کلاس بنائے اور اب ہم اسے کرتے ہیں ڈیش اوٹ ایک پلیٹ کے اندر ہم پہلے چاول ڈال لیں گے چاول بھی ہمارے یہ دیکھیں یہ بہت ضبردست بنے ہیں اور چاولوں کی خوشبو دال کی طرح بہت ضبردست آرہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے گرم مسالے کی وجہ سے چاولوں کا جو ٹیسٹ ہے اور جو خوشبو ہے وہ بہت ضبردست بنی ہے ایک پلیٹ کے اندر ہم نے چاول ڈال لیں اور اس کے اوپر دال ڈال لیں پھر آپ نے اسے کھانا ہے اور اس کا ٹیسٹ چیک کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل میں نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ